اس لڑکی کا شعب اس کے سکول کے راستے میں پڑھنے والے ایک جنگر میں ملا تھا لڑکی کو بھیانت یاپنہ دی لیتی گھر والوں کے مطابق اس پیڑک لڑکی کے ہاتھ اور پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے شریف کو سگرپ سے جلائے گیا تھا معاملہ پولیس تک پہنچا تو شروعات میں پولیس نے اس ہڈنہ کو بہت ہی حلقے میں لیا اور پولیس کو آروپیوں کے بارے میں کوئی سراد نہیں ملا اس گھرپ اور ہتیاکان کے خلاف شملہ میں پردرشن شروع ہو گئے کیونکہ شملہ کے جو سفانی لوگ تھے وہ بہت غصر ہیں پولیس اور سرکار پر لڑا تار سوال ہو چلے اسی بیچ ہیماچل پردیش کے مکہ منتری بیر بھندر سنگھ کے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک سوچنا پوسٹ کی گئے اس پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس گھانگریٹ کے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان چاروں آروپیوں کی تصویریں بھی پوسٹ کی گئی تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد مکہ منتری کے فیس بک اکاؤنٹ سے ان تصویروں کو گلیڈ کر دیا گیا اور اگلے دن پولیس نے چھ آروپیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا لیکن پولیس دورہ گرفتار کی گئے آروپی وہ لوگ نہیں تھے جن کے بارے میں مکہ منتری بیر بھندر سنگھ کی فیس بک پوسٹ میں سکھ کیا گیا تھا جن کی فوٹو پوسٹ کی گئی تھی یہ لوگ کوئی اور لوگ تھے یہ الگ تھے اسی کے بعد یہ آروپ لگنے لگے کہ اصلی آروپ میں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کی جگہ میں دوست لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ایسے آروپ بھی لگے ہیں کہ جب نمیچل قردیش کے مکہ منتری بیر بھندر سنگھ کی فتی پیڑک پریوار سے ملنے کے لیے پہنچی تو انہوں نے اسلام کی سیجے جانچ نہ کروانے کیا اس طرح کی خبریں وہاں کے گلیہ میں لوکل مدیم چھتی جنمی سے شنگا کی دوری رسل کو قریب ساڑھے تین سو پھلے مدر کی ہے لیکن اس ریپ کان کی خبر کو جنمی کے میڈیا تک پہنچنے میں بہت لمبا سمیں لگیا کیونکہ نڈکی ایک غریب پریوار سے کی اور اس کا کوئی بھی عشدار رسل کا قد پر